بودھا کے پاس ایک آدمی اس کے مونسٹری میں انٹر ہوا اور دور سے گالیاں پر گالی گالی پر گالی گالی بھی گالی دیتا ہوا آ رہا تھا تو بودھا صاحب دور سے مسکرا رہے تھے وہ جب قریب آیا تو اس نے کہا ایر کیسے آدمی ہو تم میں تمہیں اتی گالی بھی گالی دیتا رہا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی تم گالی کھائے جا رہے ہو تمہیں انتے کو غیرت شرم نہیں ہے کہتے ہیں اگر آپ ازاد دے تو میں کچھ بولوں اس نے دردتے دردتے بولا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بودھا جو بڑا تیز ہے وہ باتوں سے پھینکا دیتا ہے لوگوں اس نے کہا اچھا بولو اچھا کہ یہ بتایا ہے آپ کی گھر میں اگر کوئی میمان آتا ہے وہ کوئی توفہ لے کے آتا ہے تو آپ اگر توفہ نہیں لیتے اس سے ایکسپٹ کرتے تو آپ وہ کیا کرتے ہیں میمان کیا کرتے ہیں میمان توفہ لے کے واپس سے لے جاتا خصے میں تو آپ میرے لیے توفہ لے کے آئے ہیں گالیوں کا ملاحظ نہیں دے رہا آپ کی مرضی ہے تو وہ مارتا بھی نہیں ہے اور وہ ٹھنڈا ہوگا چلے جاتا ہے کہ اس کو سوچتا ہے کہ میں کیوں گالی دے پوائنٹ ہے کہ ان لائف لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں چیزیں دیتے ہیں یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ اس پر کیسے ریاک کرتے ہیں کسی کے آپ کو گالی دینے سے کسی نے مجھے کتا بولا گا میں کتا تو نہیں مجھاؤں گا کسی نے مجھے گدہ بولا میں گدہ تو نہیں مجھاؤں گا کسی نے مجھے کوئی ایجنٹ بول دیا میں ایجنٹ تو نہیں مجھاؤں گا میں جو ہوں میں ہوں تو اگر میں اس پر ریاک کر رہا ہوں اس بات پر کسی نے مجھے کہا ہوئے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو میں کیا ایسا ہو جاؤں گا تو جب میں ایسا ہونی جاؤں تو اس کا اپنا پروپن ہے وہ خود غصے میں بچارا ہے اگر ایک آدمی اگنورنٹ ہے پیچھے والا جو آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کو مار تو نہیں رہا نا ابیوسف تو نہیں ابیوسف ہو رہا ہے تو آپ پولیس میں جاگے ریپورٹ کرا دیں آج کل کے زمانے میں تو پولیس ہوتی ہے کہ یہ آدمی آیا میرے گھر میں مجھے مار رہا ہے اس کو کیا حق پورچہ مجھے مارنے کا زبان سے کرتا ہے کرتا رہے آپ کے گھر میں آکے کر رہے آپ کا جاننے والا آپ کو سسر ہے آپ کو کوئی اور ہے استعدار ہے آپ پولیس پہ کپلین کرا دے یہ آدمی کرتا ہے میں نہیں چاہتا ہے میرے سو میٹر قریب آئے آپ اس کو آپ پولیس میں جاگے ریپورٹ کر دیں لیکن اگر وہ آپ خود ہی ریاکٹیو ہو رہے ہیں اس نے بچارے نے گالی دی وہ چلا بھی گیا وہ بھول بھی گیا گالی دی تھی اس نے خصے میں آپ تڑپنے ایک سال گزاری گیا تو اس نے مجھے گالی دی میرے بھائی نے مجھے اسے کہو تو مجھے اسے کہو تھا جو پین ہوتا ہے میں سو میں سوہ بھی بتا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ جو پین ہوتا ہے وہ ماں بچے کو جب جنتی ہے اس سے زیادہ کوئی پین نہیں ہوتا اس سے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ اپنی ویوی کے کئی بھی قریب بھی نہ جائیں بچہ جنتے دیکھ لیا رہا ہے اتنا پین ہوتا ہے اتنا پین ہوتا ہے کہ آپ imagine نہیں کر سکتے اور اگلی دن ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے اور اگلے دن سے آج تک آج تک آپ چالیس سال کے ہو گئے ہیں آپ کی امی نے کبھی نہیں آپ پہ جتایا ہوگا کہ تم نے مجھے اتنا پین دیا تھا پیدا ہوتا ہے سو وہ ہوتا ہے اصل پین باقی چھوٹے چھوٹے پین یہ تو ایموشنل پین ہے یہ تو تیتی سی بات ہے ان باتوں پہ غصہ نہیں ہوتے پریشان نہیں ہوتے اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھتے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ دوسروں کے غلام ہیں کیا فائد ہے ایسی ازادی کا جو آپ سمجھتے ہیں اب ازاد ہیں اب ازاد ہیں آپ تو انہیں اپنا غلام دوسروں کا بنا دیا کیونکہ آپ دوسروں کی باتوں پہ ریاک کر رہے ہیں آپ کا انہوں نے ریموٹ کنٹرول لیا ہے بٹن دباتے رہتے ہیں آپ ہلتے رہتے ہیں پھٹکتے رہتے ہیں تو پتلی یہ تو آپ ہوئے